اترا کھنڈ کے مکھے منتری پشکر دھامی نے ایک بڑی گوشنا چار دھام یاترہ کو لے کر کی ہے اور انہوں نے یہ گوشنا کی ہے کہ اب چار دھام یاترہ پر جانے والے لوگوں کو پہلے ریجشٹیشن کرانا ہوگا اور اس ریجشٹیشن میں باقاعدہ ویریفیکیشن کیا جائے گا اچھے سے کہ یہ جو یاترہ پر جانے والے کون لوگ ہیں اس میں ایک بات یہ خاص سرکار کی طرف سے دھیان رکھا جائے گا کہ کوئی بھی ہندو کے اترکت اس یاترہ پر نہ جائے آپ کو بتائیں پچھلے دنوں حریدوار میں ایک دھرم سنسد ہوئی تھی اور اس دھرم سنسد میں جتنے بھی سادو سنت مہنت ہیں ان سب نے اور جو وہاں پروہیت ہیں یہ جو تیر پروہیت ہیں چاروں دھام کے انہوں نے مانگ کی تھی کہ ان یاترہ پر کئی بار بہت سارے ویدھرمی لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ جا کر وہاں یاترہ میں ان کے دماغ میں دھارمی بھاونہ رہتی نہیں ہے موج مستی کے لیے اور اس یاترہ کے تحت جاتے ہیں وہ وہاں کا ماحول خراب کرتے ہیں یہ مانگ آپ کو بتائیں پچھلے سال تب اٹھی تھی جب ردر پریاء کے ردرناتھ مندر میں باقاعدہ کچھ توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اس کو لے کر کے اچھا کاسا اترا کھن میں آکروش ہوا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جب یہاں برپ پڑ جاتی ہے اس کے بعد بھی یہاں آئے اور مندر میں توڑ پھوڑ کی اور اس لیے سرکار سے اسی سمیہ سے مانگ اٹھ رہی تھی کہ یہاں اب آئے گا کیول چار دھام یاترہ پر وہی وقتی جس کی آستہ ان یاترہوں سے جڑی ہوئی ہے یا ہمارے دیوی دیوتاؤں میں ہے تو یہ چار دھام یاترہ آپ کو بتائیں تین مئی سے شروع ہونے والی ہے یمنوتری اور گنگوتری کے باقاعدہ کپاٹ کھلیں گے تین مئی سے اور چھے مئی کو یہ بابا کیدارناتھ کی یاترہ شروع ہوگی تو اب تین مئی سے ہونے والی چار دھام یاترہ کو لے کر پشکر دھامی نے جس طرح کی گوشنا کی ہے اس کو لے کر کہ باقاعدہ جو دھرم سنسد ہے وہ اس سے جڑے ہوئے سادو ہیں ان سب میں بڑی ایک خوشی کی بات ہوئی ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ہم کافی سمیہ سے مانگ کر رہے تھے کہ ان یاترہوں پر جانے والے لوگ وہی ہوں جن کی آستہ ہندو دیوی دیوتاؤں میں ہو ویدھرمی لوگ اگر جائیں گے تو وہ وہاں کا ماحول خراب کریں گے اسی کو لے کر آپ کو بتائیں جو سنکرہ چارے پریشت کے جو عدیقش ہیں سوامی آنند سوروپ انہوں نے بقاعدہ پسکر دھامی جی کو ایک پتر بھی لکت میں دیا تھا اسی طرح کی مانگ رکھی گئی تھی کہ جو بھی یاترہ پر لوگ آ رہے ہیں ان کا ویریفیکیشن ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی ہندو کے اترکت نہ ہو ایسے دیش میں اور دنیا میں بہت سارے دھارمی کستل ہیں جہاں کیول انہی کے دھرم کی آستہ کے لوگوں کو جانے کی عنومتی ہوتی ہے دوسروں کو نہیں اور میں نے خود ویکٹیگت طور پر بھی دیکھا ہے کہ میں ایک بار جو ہے بدرینات کی آترہ پر گیا تھا اور بدرینات کی آترہ پر میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے یوگل تھے یعنی نئی ویبا ہوا تھا وہ وہاں ایسے جا رہے تھے جیسے کہ کئی ہنی مون ٹرپ پہ جا رہے ہوں کوئی بھگوان کا نام نہیں کوئی اس طرح کی آستہ نہیں اور ٹھٹولی ہسی کر رہے تھے اس کو لے کر کے بھی جو دھارمک پرورتی کے لوگ ہیں جو بھگوان کا نام جبتے ہوئے اسی آترہ کو کرتے ہیں ان لوگوں میں کافی آکروس تھا کہ یہاں اس طرح کا محول کیوں لوگ باغ سدھ بھاونہ سے آئیں ان کا بھی دھیان بھٹکتا ہے ان کی بھی پویترتہ بھنگ ہوتی ہے اور تب ہی سے مانگ اٹھ رہی تھی لیکن برسوں کی پرانی مانگ یہ کسی سرکار نے اس پر دھیان نہیں دیا پسکر دھامی نے باقاعدہ اس کو دھیان میں دیا اور اب یہ جو روک لگائی گئی ہے اس سے کم سے کم یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ پویترتہ بنے گی اور اس لیے آپ دیکھئے کہ یہ جو سنتوں کے دوارہ مانگ کی جا رہی تھی اس کو دھامی نے سوکار کیا ہے اور اس کو لاغو کر دیا ہے باقاعدہ تو اس سے جو سنت سماج ہے اس کے اندر کافی خوشی ہے اور پورے دیش میں اس کا سواگت کیا جا رہا ہے کہ واقعی میں اس طرح سے جو یاتراؤں میں دھارمیک یاتراؤں میں جانے والے لوگ ہیں ان پر نگرانی رکھنا جروری ہے کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی بار جب یہ کپاٹ بند ہو گئے اس کے بعد بھی ان یاتراؤں کے بہنے وہ لوگ کچھ لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہاں گندگی پھیلاتے ہیں اور ان کے مند میں کوئی آستہ نہیں ہے اسی میں جو پچھلے سال جو کچھ دنوں پہلے یہ جو وہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اسی میں لے کر آپ کو بتا دوں رد پریات کے جو ردنات مندر میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی تب سے یہ بھی بات گرمائے تھا اور لوگوں کا کہنا تھا اس تھانیہ لوگوں کا کہ یہاں اس طرح سے ٹوریسٹ اسپیس بنا کر کے لوگ آتے ہیں اور ٹوریسٹ پلیس سوچ کر کے لوگ یہاں موجمستی کرنے کے نام پر آتے ہیں جبکہ یہ دھارمک استل ہے اس کی سندتہ بنائی رکھی جانی چاہیے تو ایک بہت بڑا فیصلہ یہ ایک دیش میں نئی سروعات ہے میں کہوں گا اور جو ہمارے ہندوؤں کے تیرت ہیں اس کو لے کر ابھی تک کوئی کڑا فیصلہ اس طرح کا نہیں تھا سبھی دھرم سمان ہے ایسا کہہ کر کے ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حج پر باقی دھرم کے لوگوں کی انمتی نہیں ہے اس کو لے کر کے یہ کڑا فیصلہ لینے کی جرد تھی دھرم گروہ اس کی مانگ کر رہے تھے دھرم سنسر جو کی بلائی جاتی ہے یدہ کدہ سادووں کے دوارا اس میں ہمیشہ یہ مانگ اٹھتی تھی لیکن یہ پہلی بار ہے کہ بھاجپا شاشت راج اترا کھنڈ جس کو دیو بھومی کہتے ہیں اس میں اب یہ کانون لاغو ہو گیا ہے اور پسکر دھامی جی نے بقاعدہ پترکاروں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے دو سال سے پچھلے کوویڈ کا ٹائم چل رہا تھا یہ یاترہ بند تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ لاغو کرنا بھی جروری تھا کیونکہ جو ہل اسٹیسن ہے اس پر راستے میں کئی بار بڑا جام لگتا ہے اوپر جا کر بھیڑ ایک ساتھ نہ ہو جائے امرنات یاترہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لیے ریجسٹیسن ہوتا ہے بدرینات یاترہ کدارنات یاترہ کے لیے یہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مانا جا رہا تھا کہ اب جیسے ہی کوویڈ کا پروٹوکول ہٹا ہے تو بڑی سنکھیا میں سردھالو پہنچیں گے جس کا ارنجمنٹ کرنا راستے کا ارنجمنٹ کرنا رکنے کا ارنجمنٹ کرنا یہ پرشاسن کے لیے ایک چنوتی ہے اور اس لیے پسکر دھامی نے یہ یوجنا بنائی ہے جو کی سرحانی ہے کہ لوگوں کا ریجسٹیسن ہوگا ان کو شاید سرکار یہ بھی قدم اٹھائے گی کہ ان کو مندر تک جانے کے لیے یاترہ پہ جانے کے لیے ان کا ٹائم اور ڈیٹ کا ایک باقاعدہ سلیب بنایا جائے گا جس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ اکھٹی بھیڑ ایک دم اوپر نہ ہو سکے پہاڑوں پر کیونکہ کئی بار اس طرح کی حبر دبر سے یا بھاری بھیڑ سے درگٹناوں کا بھی ڈر رہتا ہے یہاں میں ایک بات اور بتا دوں ایک اور پسکر دھامی کے لیے بڑی اچھی خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ویدان سبا چناؤں میں وہ ہار گئے تھے لیکن ان کے لیے چمپاوت سے جو ویدھائک ہیں وہ کہلاش گہ توڑی انہوں نے گھوشنا کر دی تھی کہ پسکر دھامی کے لیے وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار ہیں تو یہ استیفہ کچھ دن میں دینے والے ہیں کہلاش گہ توڑی اور ان کی جگہ اب یہ اپ چناؤ ہوگا چمپاوت سے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ پکا ہے پسکر دھامی وہاں سے جیتیں گے چمپاوت سیٹ اس لیے چنی گئی ہے کیونکہ یہ کھٹیما کے جشت برابر میں ہے کھٹیما سے لگی ہوئی ویدان سبا ہے اور کھٹیما پسکر دھامی کی پرمپراغت سیٹ ہے یعنی ایک بار پھر یہ مانا جائے کہ جس طرح کا کام پسکر دھامی ستہ میں آنے کے بعد کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک اچھے فینسلے لے رہے ہیں ایک کے بعد ایک وکاس کی یوجناؤں کو کاری رنویت کیا جا رہا ہے لوگوں کی سبیدھاؤں کا دھیان رکھا جا رہا ہے بجلی ویوستہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے سڑکوں کی ویوستہ پہلے سے اچھی ہوئی ہے وکاس کے مدے پر پسکر دھامی پہلے سے ہی لوگ پریے رہے ہیں اور وہ کافی اترا کھن میں لوگ پریے بھی ہیں تو اب یہ مانا جا رہا ہے کہ نشط روپ سے اب وہ چناؤ جیتنے کے بعد اور اچھی تیجی سے کام کریں گے اور جہاں تک یاتراؤں کو لے کر ہے ہندو سماج کی سنتوں کی ایک امید ہے کہ دھامی سرکار کم سے کم یاترہ پر یاتریوں کا دھیان رکھے گی اور یہ جو تیرت ہیں ان کے پنر نرمان یا ان کے وکاس کے مدے پر دھیان رکھے گی یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی ان کا سیدھا دھیان اترا کھنڈ پر رہتا ہے اور انہوں نے کئی بار اس بات کو بولا ہے کہ اترا کھنڈ کے بارے میں ایک لائن بولی جاتی ہے کہ پہاڑ کا پانی وہ پہاڑ کے کام نہیں آتی لیکن موڈی جی نے یہ گوشنا کی باقاعدہ دیرہ دون کی ایک ریلی میں اور انہوں نے سنکل کو دور آیا کہ ہماری سرکار جس طرح سے کام کر رہی ہے ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ پہاڑ کا پانی وہ پہاڑ کے ہی کام آئے اسی یوجنا میں یہ پسکر دھامی کی گوشنا ہے کیونکہ پسکر دھامی نے جیسے ہی چار دھام کے لیے یاترہ کے لیے ویریفیکیشن لاغو کیا ہے اس میں اس تھانیہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بہار کے راجیوں سے کئی ویدھرمی بھی آ کر یہاں اپنی دکان کھومچا اور جو کھچر ہوتے ہیں اس کا ویپار کرتے تھے جس میں اب لوکل یعنی اس تھانیہ لوگوں کو پہاڑ کے لوگوں کو اس میں پراتھ مکتہ ملے گی نشت روپ سے اگر لوکل لوگ ہے اس کے پاس لوکل آئیڈی ہے چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو اس کو جب روجگار ملے گا تو موڈی جی کی اس بات کو بل ملتا ہے موڈی جی کی وہ بات سچ ہو جائے گی تو نشت روپ سے پہاڑ کے پانی کی جہاں تک بات ہے یعنی وہاں کا کھانا پانی جب یہ یاترہ نکلے گی لوکل لوگوں کو اس میں ویریفیکیشن کے بعد پراتھ مکتہ دی جائے گی چاہے دکان لگانی ہو چاہے کوئی اور سبیدہ کرنی ہو نشت روپ سے یعنی اس تھانیہ لوگوں کی بکری ہوگی لوکل جو وسطویں ہیں ان کو پرچار پرسار کیا جائے گا کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ان چار دھام یاترہوں پر پہنچتے ہیں تو پوری دنیا یہ جانے کہ اترا کھنڈ کے وہاں کے پروڈیکٹ کیا ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں کا وینجن کیسا ہے تو ایک بہت بڑی یوجنا چار دھام یاترہ کو لے کر پسکر دھامی نے بنائی ہے اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس سے بڑی وہاں کے لوکل لوگوں میں خوشی ہے اور اس لئے آپ کو بتا دیں اترا کھنڈ میں یہ جو لوکل ہے لوکل فور لوکل اس کے لئے مودی جی بولتے آئے ہیں نشت روپ سے پسکر دھامی کی اس یوجنا سے اس لوکل کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا ایسی یوجنا کینڈر اور راج سرکار کی ہے اس سے اترا کھنڈ میں کافی کسی کی لہر ہے بندے ماتروں